حسن صاحب نواز شریف کو پورے پروٹوکال سے پاکستان واپس آیا گیا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے انہیں سی آف کیا اسلامباد ائرپورٹ پر نادرہ کے عملے کو بلا کر ان کی بائیومیٹری کرائی گئی اور تو اور سزا یافتہ مجرم نے منارے پاکستان پر جلسہ کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سٹارڈی گل ہو گئی ہے کہ باوجود نون لی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے نہیں نون لی کے ساتھ کسی نے ہاتھ نہیں کیا ان کے پلے کچھ نہیں یہ برباد ہو چکے ہیں وہ تین سال ہو گئے مجھے یہ کہتے ہوئے وہی جون جولائی کا مہینہ تپتی ہوئی ریت نون لیگ اوپر پڑا برف کا بلوک ہے گل بھی یہ بات ہوئی تھی تو میرے لیے کوئی حیران کن نہیں یہ لوگوں کی نفرت میں اضافے کا باعث بنا ہے جو کوئی جھوٹی سچی انہوں نے چار سیٹیں جیتی ہیں نا لوگوں کے اندر نفرت ذر میں کھا گئی ہے اب پولٹے بھی لٹک جاؤ تو نہیں ہونا اور ایک بات یاد رکھنا پولیٹیکل سائنٹس یہ کہتے ہیں کہ وینہ پولیٹیکل پارٹی فیلز مطلب فیل سے مراد یہاں اور ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے تو پھر اس پہ منت بند کر دو بے ترہ نئی بنا لو نواز شریف اور کمپنی اور فیملی has become a symbol of what اید مبارک اور ویسے بھی دیکھو قربانی کے جانوروں کو مطلب زبا کرنے سے پہلے ان کی قربانی سے پہلے نلائے دلائے اید مبارک اید مبارک نہ لیکھو الیکشن مبارک مہندی سے لیکھ دو پٹا پٹا پا دیو بچے لائے کے پھر دے پھر دے موچ کر دے اگلے دن ہوتے تکے کباب یہ وہ بگرہ تو وہ پروسس شروع ہے اس میں کیا ہے اور پروٹکول یہ وہ بات سنو شایب منصور میرا بڑا پیارا دوست ہے اس کی فلم تھی بول پتہ نہیں کیا پارٹو کے لیے ہو تو اس کا جملہ تھا اس کو میں تھوڑا چینج کر رہا ہوں اگر جتواتے نہیں سکتے تھے تو بلاتے کیوں جتواتے نہیں ہو تو بلاتے کیوں یہ چکے پولٹیکل پارٹی نہیں تھی وہ پھر بھی زندہ رہ جاتی ہیں یہ ایک فیملی کا ناجائز قبضہ تھا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا اور اب جو نئی نسلہ تم دیکھنا حضرت صاحب آگے چلتے ہیں الیکشن کے بعد خاص طور پر سوبو میں وزیراعلا کی نامزدگی کے بعد سوشل میڈیا پر غلیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھو بات سنو میں مجھے کسی نے کوئی دکھانے ہی کوشش کی میں نے کہا پرے اور یہ میں کئی معاملات میں کرتا ہوں میں نے کہا میں سیل پون رکھتا ہی اس لیے نہیں اثر ویز میں بھی اوکھا سوکھا ہو کے کوئی ٹوٹا بجا سیل پون اپورٹے کاری ساگنا I don't want تو جو آدمی اس طرح جو شخص جو بھی ہو خواتین کے بارے میں بدزبانی وہ کسی ماں نے نہیں جنا یا تو تم مجھے زچ کرو irritate کرو کچھ بھی نہیں آپ کا ایک سیاسی اختلاف ہے آپ بھونکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی ماں نے نہیں جنا تم کسی درخت پہ ہو گیا ہو یا مین ہول کا ڈھکنا کھولا ہے اور تم برامد ہو گئے ہو چون چون کرتے یہ نہیں ہو سکتا ایک حد ہوتی ہے میں کچھ لوگوں کو ہمیشہ صاحب اور یہ وہ ان کا احترام سے ذکر کرتا ہوں کچھ کا میں کیونکہ میں لیبرٹی لیتا ہوں میرا ایج گروپ ہے مجھ سے بڑا ہو کبھی نواب زیادہ نصر اللہ صاحب کا مجھے ان کی پولیٹکس پسند تھی نہیں تھی دلکل نہیں یہ ہماری ہیں بیٹی ہیں ان کو اور طریقہ لیکن ایسی زبان استعمال کرنا جتنی مجھے بتائی گئی خدا کی پناہی آئے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی کتن نہیں یہ بچی ہیں ہماری وہاں ٹھیک ہے اپنا اپنا ہے یا کوئی اکیڈیمیکلی بات غلط کرے فضول کرے اس کو ویسے کہوں گے فضول بات کر رہے ہیں چاہلو انپاڑو اس حد تک جاؤ جس حد تک اپنی ماں بھین بیوی بیٹی کے ساتھ جا سکتے ہو گفتگو میں جہاں ہو محمدہ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار پھینے بیٹے یہ تو کیا ہے یار سٹوپڈ بات کر رہے ہوں کیا ہے مکانہ بات پھلان ہے آرگومنٹ ہوتا ہے ڈیمیٹ ہوتی ٹھیک ہے کتن خلط ہے یہ ناپسندیدہ ہے اور خدا کا واسطہ یہ آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے اس طرح کے رویے آپ کو بحثیت انسان کم تر کر دیتے ہیں ہم کو آلیہ تو ہے نہیں تو ذرا بہتر ایک حد کے اندر رہتے ہوئے اپنے غصے کا نفرت کا ناراضگی کا اظہار کریں بالکل کریں ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں چودری شجاعت نے کہا ہے کہ قومی مفاہمت کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہوگا جبکہ خاجہ سعاد رفیق نے خاص مدد کے لیے قومی حکومت کی تجویز دی ہے ایسا ممکن ہے دیکھو یہ جو چودری صاحب نے کہا یا جو سعاد رفیق نے میں نے ان کا پڑا سٹیٹمنٹ یہ قبر بھی پڑی ہے تو یہ ہوتا ہے سیاست میں اور جمہوریت میں اور خدا کا واسطہ لیکن میں جو خوشی ہے وہ ویرنس پیدا ہو رہی ہے ایک زمانے میں میں قلعہ پاگل سی اب یوت کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں چونکہ الیکٹرونک میڈیا کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارا رینج بڑھ گیا اور سلام ہو پریزنٹ پرویز مشرف کو اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ نے منع کیا کہ یہ آپ کے خلاف جائے گا میں نے کہا میرے خلاف بھی جاتا ہے جائے میری قوم میں اویرنس آئے سبحان اللہ ان کے لیے دل سے دعا نکل دی یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بتایا یہ ان کا احسان ہے لکھ لے کے میری چودہ پندرہ کتابیں سامنے پڑی ہیں دو تین مسیں گے نہیں اثر ہوا تھا جو اب چند سالوں سے ہو رہا ہے کہ جمہوریت ہو تو میں اس کی عزت کروں یہ تو جمہوریت کے نام پہ بدماشی ہے ایک فرادیا آ جائے داڑی دوڑی رکھ کے وہ گنڈ کپ تو باریش آدمی ہے اس کے نے یہاں ایک ٹکا بھی لگایا ہوا ہے وہ فرادیا کیا ہوگا یہ چڑیل ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ اس کی پیروڈی ہے شیم ڈیموکرسی ہے تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو یا چوئی شجاعت نے ہمارا تو عملی سیاست ہے تعلق کوئی نہیں سو دیس جنٹلمن دے نو اٹ بیٹر کہ یہ نا سیاست ہے نا جمہوریت ہے اور سیاست ہوتی یہ نواز شریف اور نواز شریف کو تو کچھ چاجیدی نوکری نہ مل دی یہ سیاست دون قہد عظم ثانی یہ یہیں ہوں سکتا ہے سیاست ہوتی تو ایسا ہوتا سیاست ہوتی ہے تو ابراہم لنکن جیسا ہے بندہ چھ سات دفعہ ہارنے کے بعد ایک پروسس سے گزر کے آتا ہے ہمبل بیکگرامڈ کل ٹھیک ہے اور پوری زندگی اس کا فقر رہا اس کے باپ کے پیشے کی اس کی وقتانہ بھی دیا ہے تو اس نے کہا کہ میرا تو فقر ہے بھائی تم کیا بات کرتے ہیں یہ چھوڑو یہ جالی اہم ہی پروموٹ ہو کہ فلانہ بن گئے ٹھمکانہ بن گئے اہم ہی چھوڑو ٹھیک ہے ویسے حساس صاحب ٹی وی ریپورٹس کے مطابق دوسرے کی خیر خیری دریافت کی ہوگی کی آلے تو اڑا کی آلے اور سناو وہ ڈرائی کلین کر رہا رہے ہیں تو میں یہ کیا فضول بات ہے اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو سیاسی مقالمے کی ابھی آپ نے پچھلے اس سوال میں کہا تھا نا کہ جی وہ قومی حکومت پھلا نہیں قومی حکومت کے لیے تو قوم ضروری ہے اور وہ جو شجاعت صاحب نے کہا ہے تو ایک بات یاد رکھنا ڈیومیٹرکلی آپوزیٹ رحمانی اور شیطانی قوتوں میں مقالمہ نہیں ہو سکتا اگر ہو تو کہو ایک جیسا ہے بائیزید یلدرم آٹمان ایمپائر کا the greatest ڈیومیٹر اور امیر تعمور دھونوں مسلمان فیصلہ کام ہوا مقالمہ کام نہیں آیا ہمیں یہ باتیں پتیں کر دیتے ہیں امیر تعمور کا اور بائیزید یلدرم کا کیا ہوا تھا آٹمانس کچھ دیر کے لیے سسپینڈ ہوئے تو وہ اسی لیے ہوئے تھے تو بے شمار تاریخ میں مثالیں ہیں نہیں ہوتا بھئی رحمانی اور شیطانی قوت میں کیسا مقالمہ اب یہ میں نہیں کوئی ججمنٹ دے رہا کہ رحمانی کون ہے شیطانی کون ہے کہ دونوں ہی شیطانی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن there comes a stage in life you just cannot communicate بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اب آپ نہیں یا گاکھ نہیں یا ایک stage آ جاتی ہے اس کو اس لیے چڑھو اور ہمارے ہاں بہت سی اسطلائیں ہیں مریم جو بطور فیشن آئی میں ڈیموکریٹ با تو کادہ ڈیموکریٹ مثلا آپ ویسٹ کے بارے میں بات کرو احساس کمتری اور چبلو یہ احساس ریالٹی ہے کہتا ہے نا اقبال نے کہا تھا کہ احساس زیان جاتا رہا احساس زیان ہونا ضروری ہے یہ احساس کمتری نہیں ہوتا احساس کمتری بالکل اور چیز ہے یہ ہے احساس ریالٹی جب میں ویسٹ کو گلیمرائز کرتا ہوں کیوں نہیں کرتا وہ ہمارے بڑوں کے جو ہدایات ہیں تعلیمات ہیں عمل وہ کر کے پہنچے مریخ تک مہاں ہم منافق ہیں ختم احساس کمتری خوبصورت آدمی کو آپ کو نظر آتا ہے خوبصورت بڑا نظر آتا ہے خوبصورت آرہت خوبصورت بچہ پاک میں میرے ساتھ چلو ذرا ہی لاف چیلڈن خوبصورت یہ وہ احساس کمتری انہت چبلانو لفظاندہ مطلب نہیں پتا یہ ہے احساس ریالٹی بحیثیت پاکستانی سمجھ جب تک یہ شعور نہیں ہوگا کہ ہم میں یہ یہ خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں کجنیاں ہیں دور کیسے کرو گے مجھے اگر یہی نہیں پتا کہ میرے بال بے ہنگم طریقے سے پڑے ہوئے ہیں میں کیوں نائی کو بلاؤں گا یا اس کے پاس جاؤں گا صحیح ہم بہت سے لفظوں میں ہو جی مطلب تو نہیں آتا ہمیں شریعہ شریعت شریعہ شریعت 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 مطلب پتا ہی نہیں چنگے پلوں کو نہیں پتا ہمارے بچوں کو جب پتا نہیں بیس سال سے جو قرآن پاک تعلیمین رکاری صاحب کو نہیں تھا پتا ہمارے بائیں شاہے کر رہے تھا چھوڑو لپسوں کا مطلب معلوم نہیں ہوتا اہم ہی دبی رکھ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سالسہ مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ